ہلو دوستو نمشکار آداب میں ڈاکٹر عمر خان آپ کے سامنے ہیں یہ گر گائے کا کیس لے کر آیا ہوں یہ بہت ہی خوبصورت بہت اچھی گائے ہے لیکن اس کے ساتھ کیا پرولم ہوئی ہے یہ ساری چیز میں بتاؤں گا اس سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک اور شیئر کیجئے یہ گائے پچھلے بارے دن پہلے اس نے بچہ دیا ہے اس کی کاوینگ ہوئی ہے اور کاوینگ ہونے کے ساتھ ہی اس کا تھن بند ہے ٹیٹ آبسٹیکشن ہے ٹیٹ اسٹینوسس ہے اور تھن بند کہاں سے ہے ہم ڈائیگنوسس کرنا ہے لگ بھگ مڈ بیچ سے تھوڑا سا نیچے کو تھن بند ہے اور دودھ آ ہی نہیں رہا اس کے اندر سے بہت سارے پریاس گائے مالک کے دوارہ کیے گئے لوکل ڈاکٹر دوارہ دکھایا گیا اس کے اندر ٹیٹ سائیفن ڈالا گیا اور کوئی بھی کامیابی اس کو نہیں ملی تو اب ہم اس کو کس طریقے سے اس کا سرجری کریں گے یہ پہلے ہم دیکھ رہے ہیں دیکھئے آدھے تھن سے تھوڑا سا نیچے اس کو گانٹ ہے پیچھے پورا دودھ بھر ہوا ہے اور یہ یہاں پر یہ آپ دیکھ پر یہ یہ جو حصہ ہے یہ سب میں دودھ ہے اور یہ جو حصہ ہے یہاں پر دودھ نہیں ہے یہ حصہ یہاں پر گانٹ ہے جہاں میرا ہاتھ ہے انگولی سے بتا رہا ہوں ڈیمورکیشن دکھا رہا ہوں یہاں پر گانٹ ہے اب سے بیس سال پہلے جب میں کام کر رہا تھا تو اس ٹائپ کے تھن لگ بھر سب خراب ہو جاتے تھے ٹھیک نہیں ہوتے تھے اس پہ میں لگاتار کام کیا اتنا کام کیا اور آج اس ٹائپ کے کیس میں اچھی خاصی سفلتہ میجھے مل چکی ہے تو یہ میں آپ کو لوگ کو شیئر کر رہا ہوں گائے مالک کو پتہ ہونا چاہیے کہ گائے لگ بھر ٹھیک ہو جاتے اس ایسے تھن گائے ہو کے ٹھیک ہو جاتے ہیں اس کے لیے کیا کیا سامکری لگے گی یہ سولہ نمبر اور چودہ نمبر کیتریٹر ہے یہ جائل اجین ہے اور یہ بلیٹ ہے یہ سپریڈ ہے یہ بیٹڈین ہے اور یہ ٹیٹ سائیفن ہے اب میں نے ایپرین پینکیس کی تیاری کر رہا ہوں یہ جائل اجین اسسینٹ بھر رہا ہے یہ پھر ہمارے ساتھ تین چار پانچ لڑکے ہیں ان کو ہم سکھا رہے ہیں یہ ہم نے ایک ایمیل جائل اجین لیا ہے اور اس کو ہم ایئر وین میں دے رہے ہیں اور یہ ایک ایک کر کے آپ کو میں آج بتاؤں گا اس میں کہیں بھی دودھ نہیں آیا ہے نہیں سرجری کی بات لیکن بہت بڑا میجک ریجلٹ یہ ہے کہ یہ میں کئی دن کے بعد کافی دنوں کے بعد اس ویڈیو کو سوٹ کر رہا ہوں اور اب پشو مالک نے بتایا ہے کہ نورمل دودھ اس کے تھن سے آنے لگا ہے اس کی ویڈیو آپ کو بہت جلدی ملے گی چونکہ ویڈیو ایک دم آسانی سے نہیں بنتی ہیں یہ دیکھئے یہ ہم اس کو اسپریڈ کر رہا ہے انٹی سپٹک لوشن کا اسپریڈ کر رہا ہے یہ اور لوشن اسپریے کرنے کے بعد اب ہم اس کو یہاں سے سرجری کریں گے اس کی اور سرجری کے بعد میرا ماننا یہ ہے کہ یہ تھن ٹھیک ہونا چاہیے ٹھیک تھن ٹھیک ہو جائے گا یہ دیکھئے یہ کوئی راستہ نہیں ہے یہ پوری طریقے سے آئیڈنٹیفائی کرتے ہیں اگر آپ کا آئیڈنٹیفیکیشن غلط ہو گیا تو گائے کا آپریشن ٹھیک نہیں ہو پائے گا تھن بیکار ہو جائے گا یہ ہم نے ٹیٹ سائیفن لیا اور ٹیٹ سائیفن کو میں ہمیشہ منع کرتا ہوں لیکن اس کی اس میں ہمیں ٹیٹ سائیفن کا سہارہ لینا پڑا ہے ٹیٹ کٹر کا سہارہ لینا پڑا ہے اور اس کے دورہ ہم ایکسٹیکٹ کر کے جو گروت ہے اوبر گروت ہے جہاں رکاوٹ ہے اس کو دھیرے دھیرے جنٹلی اس کو دھیرے 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 بار بار اندر باہر کر کے اس فائیورسٹ ماس کو اس فائی وروس اس ماسک کو ہم باہر نکال لیتے ہیں جب وہ باہر نکل لیاتا ہے اس کے بعد ہم ایک کروس انسیجن اسکن میں لگاتے ہیں اور پھر ہم اس سے کیتریٹر پاس کرتے ہیں یہ ان ایس ہے یہ آپ نے اب تک نہیں دیکھا ہوا ہم بیچ میں ان ایس سے کوئی بھی سرجری کرتے ہیں تو اس کو دھلائی کرتے رہتے ہیں ان ایس سے ہم اس کی دھلائی کرتے ہیں یہ گیارہ نمبر بلیٹ سے ہم اس میں انسیجن لگا رہے ہیں انسائج کر رہے ہیں تاکہ اگلا مو اس کا بڑا ہو جائے اور اس کے اندر سے کیتریٹر ہمارا پاس ہو جائے یہ پوری ایک تم ایکسٹر آرڈنری کیس ہے یہ دیکھیں کیتریٹر لیا ہم نے اور اس کے کیتریٹر کو یہ ہم نے دھیرے سے سٹیل وائر کی مدد سے اندر کر دیا اور بیچ بیچ میں ہم پانی سے یہ ان ایس سے اس کو دھو رہے اور یہ ہم نے پانچ ایمیل اس کے اندر ڈسٹیل وارٹر ڈال دیا اور ڈسٹیل وارٹر ڈالنے کے بعد تاکہ یہ انٹیکٹ ہو جائے وہاں رک جائے فالی ہے اور اس کے بعد ہم اس کو سٹیل وائرس کے اندر سے نکال لیں گے یہ وہاں اندر رک جائے گا اب ہم اس کی کو یہاں پر اسٹیس وچر کی مدد سے اسٹیس وچر کی مدد سے یہاں پر ہم اس کو باندیں گے جب بھی اب دودھ آئے گا وہ دودھ اسی پائپ سے آگا فالی سے آگا اور ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں ہے پانچ سے چھے دن کے اندر ہم اس پائپ کو نکال لیں گے اور یہ گائے بلکہ ٹھیک ہو جائے گی اس کو ہم نے انٹر سیفٹے جو سڑھ چاہ گرام پرڈے دلوایا ہے ایک انجیکشن اس میں وائٹم ایج ٹین ایمل پرڈے دلوایا ہے اور ایک میلون ایکس دلوایا ہے اس کو پدر ایمل پرڈے بہت بہت شکریہ تھینکیو دھنے